یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے صحافی اور نامور افثانہ نگار یوری طلق نے دہی اسٹونیا کی ساتھا زندگی کو اپنی تحریروں میں پیش کر کے انہیں جاویدان کر دیا ہے ان کی زیادہ تر کہانیاں ان کے اپنے چھوٹے سے گاؤں کی زندگی سے ہمیں متعارف کر آتی ہیں سو افراد کی آبادی والے اپنے گاؤں پر انہوں نے شاید سو سے زیادہ یادگار کہانیاں لکھی ہوں گی پیش خدمت کہانی بید مجنو کی شاخ نازک عام انسانوں کی عام زندگی کو خاص بنانے کا وصف رکھتی ہے اور بے ایک وقت یہ ایک علاماتی کہانی کے ساتھ ساتھ حقیقت پر مبنی محسوس ہوتی ہے تو آئیے سنیں یوری تولک کی کہانی بید مجنو کی شاخ نازک کا ارزور ایڈی آئی روپ جسے تصیب دیا ہے دانی شیخ بال نے ہلو فلیپ ہلو آرے کیا ہو تمہیں تم بہرے تو نہیں ہو گئے اے فلیپ کے بچے تم بولتے کیوں نہیں ہو بہرے ہو کیا ہاں میں فلال بہرہ ہی ہوں تم بول تو تھکتے ہو بہرے گونگے بھی تو ہوتے ہیں لیکن تم تو بول رہے ہو تمہارے تو کان بچتے ہیں فرینکی فلیپ تم اتنی جلے بھونے کیوں ہو میرا باپ کہتا ہے میں ابھی کچھا ہوں وہ وہاں کھاڑی کے پار وہاں میرا چچا رہتا ہے وہ بھی مجھے کچھا سمجھتا ہے بچہ بھی سمجھتا ہے ہاں جلے بھونے کا مطلب ہے کہ میں اب زیادہ پک گیا ہوں اب میں تمہاری بات مانوں یا اپنے باپ چچا کی بات مانوں ہم اچھا میں نے تو سنا ہے وہاں کھاڑی کے اس پار کھڑھا رہے جہاں بھوت پریت رہتے ہیں ہم تمہارا چچا انسان تو نہیں ہوگا ہاں تین سال پہلے دیکھا تھا اسے تب تو انسان جیسا ہی تھا اب بھوت بن گیا ہو تو معلوم نہیں وہ دیکھو ادھر اوپر وہ سفید چک نظر آ رہے ہیں تمہیں ہاں ہاں وہی اس کا گھر ہے آجیب بات ہے تم نے تین سال سے اپنے سگے چچا کو نہیں دیکھا نہیں دیکھا تم کیوں نہیں جا سکتے وہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یقین نہیں آتا آجیب فیملی ہے تمہاری ایسا اس لئے ہوا ہے فرانکی کی بیچ میں یہ جو سمندر کا ٹکڑا ہے نا یہ ہی ہمارا راستہ روکے ہے اچھا ہاں وہاں صرف ناو سے جایا جا سکتا ہے میرے باپ کو وہ کام کاج سے ہی فرصت نہیں ہے اور چچا جان بھی اپنے ہی کام کاج میں مست ہے اسے لیپیر کا خط ہے بس اور میری جو چچی اور چچا ذات بہن ہیں وہ تو بیچاری چاہ کر بھی یہاں نہیں آ پاتی ہیں کہتی ہے تم ہی آ جایا کرو اسی لئے میں ہی چلا جایا کرتا ہوں لیکن تم ٹھائرے سست انسان ارے شرم کرو اے فرانکی مجھے سست مت کہنا میں سست نہیں ہوں دکت کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بس ایک ہی ناو ہے اگر میں اسے لے کر جاؤ تو میرے باپ کو دکت ہوگی نا وہ کیسے آیا جایا کرے گا ہرے ساف ساف کیوں نہیں کہتے کہ اتنی دور تک ناو چلانے کی ہمت نہیں ہے کیا کہا راستے میں ہی پست ہو کر بے جان ہو جاؤ گے پھر چچا کے گھر تو تمہارا تمہارا بھوٹ ہی پہنچے گا اچھا یہ بات ہے تو پھر نہ گھوڑا دور ہے اور نہ میدان تم میرے ساتھ ابھی چلو ابھی کے ابھی میں ناو پر تمہیں بٹھا کر وہاں سامنے کے سائل پر لے جاتا ہوں دیکھو اگر میں نے چپو چلانے سے ایک بار بھی ہاتھ روکا تو میں ہارا ٹھیک ہے اور اگر بغیر روکے وہاں تک ناغ لے گیا تو تم بس یہ کرنا کہ نہ واپس لا کر میرے گھر کی سیڑھیوں سے باندے نا بولو منظور ہے ہاں منظور ہے لیکن دیکھ لو جاتے وقت میں چپو کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور دوسری بات یہ کہ تمہاری مدد کرنے کا مجھے سلح ملنا چاہیے فیس سمجھے فیس بولو کیا لوگ ہے فیس پچیس بڑی مچھلیاں زندہ پکڑ کر دوگے تم پچیس بڑی مچھلیاں یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے تو چالیس بڑی مچھلیاں دے دینا چلو پچیس مچھلیاں ہی سہی تم نے دیر لگا دی اس لئے اب تو چالیس ہی ہوں گی چلو نہ تمہاری اور نہ میری تیس مچھلیاں پر بات ختم چلو تم بھی کیا یاد کروگے خوش قسمت ہو تم مان لی تمہاری بات چلو 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 لیکن یہ سائیکل اس کو ناو کی زنجیر سے باند دیں گے لوٹ کرنا واپس باند دینا تم اور ہاں اپنی کھٹارا سائیکل لے کر غائب ہو جانا وہاں سے جیسے تمہارے سر سے سینگ غائب ہوئے تھے دیکھو 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 میرے سر پر نہ تو کبھی سینگ تھے اور نہ میں نے کبھی تمہیں مارے صحیح کا گدھو کے تو سینگ نہیں ہوتے تم اتنے بے وکوف نہیں ہو فیلپ جتنے دیکھنے میں لگتے ہو اور تم بھی اتنے ٹیڑے نہیں ہو فرینکی جتنے بننے کی کوشش کرتے ہو اچھا دیکھو تم ناو کھولو میں سائیکل لارہا ہوں ٹھیک ہے یہ کھولی میں نے لا کافی جلدی پہنچ گئے میرے باپ کو دے دینا وہ کھائے گا نہ تو اس کا غصہ اتر جائے گا اور میری باقی مشلیاں باقی پندرہ لوٹنے کے سفر میں مل جائیں گی تمہیں تمہارا باپ ناراض نہیں ہوگا کہ تم اس سے پوچھے بغیر یہاں چلے آئے دیکھو 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 میں پندرہ سال کا ہو گیا ہوں اور اس حساب سے تو مجھے اب کچھ بھی کرنے کا اختیار ہے اب میں آزاد ہوں اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو وہ کروں گا سمجھے دیکھو میں تمہارے باپ کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ تم سے اتفاق نہیں کرے گا وہ اچھا آدمی ہے لیکن اپنی عزت کی بہت پرواہ ہے اسے لیکن میرا چچا بھی تو ہے نا وہ تو ایک سانڈ کی مانند اڑیل اور زدی ہے ایک نمبر کا تم بھی کم اڑیل نہیں ہو ویسے شہر کے محذب لوگوں میں رسم ہے کہ تاریف کا شکریہ عدا کیا جاتا ہے لیکن چونکہ تم تاریف نہیں کر رہے ہو بلکہ آج مشکل سے سچ بول رہے ہو اس لئے کوئی شکریہ نہیں چلتے بنو یہاں سے تم اتنے عجیب کیوں ہو فلیپ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم انسان کب بنوگے اوہ میں نے کہا نا اب جاؤ اور میرا وقت کھڑا مت کرو چلتا ہوں اور ہاں آپ نے چچا سے کائدہ سے پیش آنا اور اپنے باپ کی ڈاکنا کٹوانا سمجھ گیا یہ میرا چچا بھی کیا انسان ہے ہر وقت کام کام کا شور مچائے رکھتا ہے اور اب دیکھو یہاں باورچی خانے کی میز کے سامنے بیٹھا دیوار پر لگی گھڑی کو گھورے جا رہا ہے کب سے گھڑی پر چار بچ گئے چچا جان چچا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے دیوار پر گھڑی لٹکا رکھی ہے اور میرے اڈیل انکل تم کیا تصور کر رہے ہو کہ یہ کوئی بائی سائیکل ہے جو تمہارے گھور نیسے دوڑنے لگے گی دیکھو چچا جان ایسی کھا جانے والی نظروں سے گھور ہوگے نا تو لوگ تمہیں اپنے اکلوتے باتیجی کا دشمن سمجھیں گے تم پر تھو تھو کریں گے تو میں اندر آنے سے پہلے دستک ضرور دینی چاہیے تھی میں نے دو سال پہلے تمہارے بوسیدھا دروازے پر جو دستک دی تھی کیا بھول گئے وہ چچا ہاں باپی جاؤ اور دروازے پر جا کر یاد دلاؤ کہ تمہیں دستک دینی بھی آتی ہے میری پچھلی دستک ایڈنٹ ابھی تک دروازے پر پڑے ہیں ہاں لیکن یہ وہ نہیں ہے جو تم مددت ہوئی غائب ہو چکے اب جاؤ باہر جاؤ اور دروازے پر دستک دو آئی میری جاؤ دیکھو چچا میں جب کسی محظب انسان کے گھر جاؤں گا تب دستک بھی دے دوں گا اب اگر تم سمجھتے ہو کہ تم محظب انسان ہو تو اپنے مہمان کو ابھی بیٹھنے کے لئے کہو دیکھو میاں میں فالتو قسم کے گوار لوگوں سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں بیٹھنے کو کہتا ہوں تو پھر میں بینا پوچھے بیٹھ جاتا ہوں اس سے پہلے کہ تم بیٹھو تمہیں سلام کرنا چاہیے تھا مجھے اس کے لئے وقت کیوں ضائع کیا جائے چچا مجھے تو آخر شام کو گھر واپس ہی جانا ہے اگر تم اس سے پوچھو تو تمہیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جانا چاہیے حالان کی تمہاری یہ کرسی میرے لائک نہیں ہے لیکن میں پھر بھی اس کی اور اس کے مالک کی عزت بڑھاتا ہوں اب بتاؤ میرے باپ ہونے کا فکھر حاصل ہے وہ ہر وقت ریڈیو سنتے رہتے تمہارے بھائی کا ریڈیو سنتے ہوئے تو میرے کان پک گئے ہیں تمہارا باپ پہلے کوئلی کی کان میں کام کرتا تھا تمہارے یہ ضراب جیسے کان کٹ کر کوئلی کی دو کان لگا دے تمہارے چہرے کا دونوں طرف نہیں یہ مناسب نہیں ہوگا چچا کیونکہ پھر جب تمہارے موں سے میں کوئی بیتو کی بات سنوں گا تو میرے کانوں سے دھوا نکل شروع ہو جائے گا اس طرح تمہاری یہ چھوٹی سی دنیا تو کالی ہو کر رہے جائے ہوئے 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 میں دیکھو نا تم اینک کے بغیر بھی عجیب و غریب چیزیں دیکھ لیتے ہو دیکھو میاں بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں طاقت بڑھتی جاتی ہے لیکن تمہاری صرف ہماکتیں بڑھ رہی ہیں ادھیر عمر کے لوگ جب بڑے ہونے لگتے ہیں چچا تو بے وجہ طاقت کی باتیں کرتے ہیں تاکہ اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کر سکے یہ بات ہے تو میاں کیوں نہ ایک مقابلہ ہو جائے خیال برا نہیں ہے چچا دیر ہوئی تو تم اور بڑے ہوتے چلے جاؤگے ہمارے پاس زیادہ وقت بھی تو نہیں ہے چچا میاں یہ ہی ٹھیک ہے چلو ہم باہر چلتے چلو ہو جائیں دو دو ہاتھ کیسے ہو فیلپ میرے بچے کب آئے جواب دینے کے بہانے بھاگو مطمیہ مرد کے بچے ہو تو مقابلے کے لئے ڈٹے رہو ہیلو چچی اسے ہیلو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہیلو کے بہانے تم زور آزمائی سے بھاگ مت جانا جاؤ رندر آتے سے کوئی اچھا مضبوط لکڑی کا ڈنڈا لاؤ دیکھتے ہیں تم میں کتنا دم ہے ویسے چچی آپ کے شوہرات چوب کاری میں سمجھ 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 رہیو یہ کل کا لاؤنڈا تمہارے آنچل سے آنچوں پہنچنے نہیں آیا ہے یہ مجھے چیلینج کرنے آیا ہے اور اس کی دیدہ دلیری دیکھو اس نے مجھے سلام تک نہیں کیا اب میں دیکھوں گا یہ سر دہلیز پر کس سلام کرتا آئی جاؤ اور ایک بڑا سا ٹنڈا لے کے آؤ آئے 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 سنوبر کی چھڑی اتھی نہیں رہے کیا تمہاری چوب کشی کے لیے آئے 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 تو بلوت کیسا رہے نہیں بین سے میں ٹوکری بنا آئے 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 سفیدہ لے لوں نہیں اس سے میں کئی مفید کام دے سکتا ہوں میں اس سے باتروم کا پانی گرم کر سکتا ہوں سنو میں فلیپ کو لے جاتی ہوں اور سنوبر کا ایک درخت کٹ لاتے بلکل نہیں سنوبر کے پیل سے ستون بنا جاتے آئے تو پھر تم چاہتے کیا ہو کیا لاؤں بیت مجنو کیسا رہے گا اس کے لیے بیت ہی اچھا رہے گا یہ لو اور کلیجا تھنڈا کر لو اب میں اس سے اس لاؤنے کا سارا آڈیل اور زدی پند دور کر دوں گا ویسے چچا میں سرکس میں تو بس جوکروں کو دیکھنے جاتا ہوں جوتے اتارو میاں اور یہ دیکھو یہ پتھر میں یہ اکھلی کا سراخ ہے یہ تنہ میں اس میں رکھ دیا اے اے ایسے ٹھیک ہے ویسے چچی تمہارے شاہر کے تو تلوے برف ہو رہے ذرا سی گرمی نہیں بچی میرے پیروں سے کچھ حرارت آجائے شاہد بخواد بن کر کے اب اس بیت کے تنے کو رو کر دکھاؤ اگر دمخم ہے تو ویسے چچا یہ بیت کا ڈنڈا بھی نا تمہاری طرح ہی کمزور ہے دیکھ نا چچا ٹوٹ نا جائے تمہاری مات کی پر ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو تمہارا مو کی اتنا لال ہو رہا چچا چچی کو بیو مت کر دی نا چیچ چیچ زور لگاؤ اگر دم ہے تو سچ کہتا ہوں چچا اگر تم کسی موٹر بوٹ میں بیٹھے ہوتے تو تمہیں ہارس پاور کے بارے میں معلوم ہوتا میرے اندر تین سے چار ہارس پاور کی طاقت ہے نا 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 تمہارے اندر چار گدھو کی بیو کوفی ہے آئی ہائی تو تم کیوں کرا رہے چچا تمہارا تو چیرہ انگارہ ہو رہا ہے اور موں سے بھاپ بھی نکل رہی ہے دیکھو چچا مر مد جانا بکوا دم کر مر بڑا یاد آوگے چچا بکری بکوا اگر دم ہے تو ڈنڈا جھوکا اگر دکھاؤ اپنی طرف ایسے کوئی جلدی بھی تو نہیں ہے چچا دووں کی دن جو شکار کے مرنے کا انتظار سبر سے کیا کرتا مینا باتیں کم کام زیادہ زور لگا آ 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 مارتھا 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 جا کر دیکھو یہ لوگ ابھی بھی کھیچا دانی میں لگے ہیں کیا آ 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 تمہیں اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنی مدد کے لئے بلا ہی لینا چاہیے چچا اب آخری گھڑی تمہاری آ ہی گئی ہے لو لو آ گئی آنٹی بلا لو اسے بھی اپنے پاس بس 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 بہت ہو گیا تم دونوں یہ بیوکوفی کی حرکتیں بند کرو اور چلو اندر چلو نا نا آج یہ تیہ ہو کر رہے گا کہ کون کتنا زدی اور سرکش ہے تم اندر جاؤ اور ہمیں تنگ نہ کرو پاگلپن کی بھی حد ہوتی ہے مارتھا ارے اوہ مارتھا ان دونوں کا بستر لگا دینا کھانا میں گرب کر دوں گی یہ لڑکی تو لگتا ہے سو گئی دیکھتی ہوں اندھیرہ ہو گیا ارے یہ تمہارا پاگلپن کبھی ختم ہوگا بھی یا نہیں ارے بس کرو پاگلو تمہارے انتظار میں مارتھا بھوکی سو گئی ارے تم بھی سو جاؤ زور ازمائی کے لیے راج سے بہتر کوئی وقت نہیں ہوتا ہے پسینہ بھی زیادہ نہیں بہتا اور کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرتا تم جاؤ سو جاؤ پوری دنیا سو رہی ہے سمندر تک خاموش ہے لیکن یہ دونوں چچا بھتیجے یہی نہیں تیہ کر پا رہے ہیں کہ ان میں سے زیادہ سرکش اور زدی کون ہے آرے سنو میں سونے جا رہی ہوں اب جب بھی آنا خود کھانا گھر کرنا اور خود کھا لینا موسیقی 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 آرے یہ دونوں بھی سر خالی پڑے ہیں یہ صبح صبح کہاں نکل گئے اوہ مائی گاڈ یہ کہیں ابھی تک اسی زور آزمائش میں تو نہیں لگے ہیں آرے مارتھا مارتھا انگیتھی جلاو جا کر ذرا آرے تم لوگ کیا ابھی بھی لگے ہو ہاں 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 ہم یہاں سے تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہم میں سے ایک جیت نہیں جاتا انگل تمہاری تو ڈاڑی بڑھ گئی ہے اب تو ہار مان لو کسہ ہی ختم ہو جائے گا آہ آہ اب انگل کو کیا ہوا کہیں اوپر پہنچ گئے کیا کیا ہوا تم کچھ بولتے کیوں نہیں بیٹا بڑے میاں تھک گئے کیا بولتے بولتے کیا بولے جا رہے ہو تم ہمارا باپ پریشان ہوگا اس لیے یہ کھیچا تانی چھوڑو ہار مان لو اور زندہ سلامت اپنے گھر کی رہ لو دیکھ لو سچا میں تمہیں ہرائے بینا کہیں نہیں جاؤں گا تو ٹھیک ہے میاں ہراؤ اچھا یہ بات ہے یہ ہو میں نے کہا تھا تم سے کہ میں گدوں گد شکار کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہوں ارے میاں جاؤ ختم ہو گئے ختم کرنے بعد میں سے ایک بات ہے چچا کیا تمہاری بے بسی بھی قابلہ دین ہے باتیں کم کام زیادہ لگا زور مڈنی گوڈ آفٹرنون میڈم گوڈ آفٹرنون لیکن میں پہچانی رہی تم کون ہو جی میں پہلپ کا دوست ہوں فرنکی ارچاس وہ نظر نہیں آرہا وہ پرسوں دوپہر سے اپنے چچا کے ساتھ تگ آف وار کھل رہا ہے اسے سمجھاؤ اور لے جاؤ یہاں سے کوئی بات نہیں آنٹی میں بات میں آ جاؤں گا کیسے دوست ہو اسے سمجھاؤ اور ساتھ لے جاؤ آنٹی کیا آپ نے کوشش نہ کی ہوگی جب وہ آپ کی بات نہیں مانی اس نے تو میں کس خیل کی بولی ہوں بارش کی آثار ہو رہے ہیں میں چلتا ہوں بات میں آگا کتنی تھنڈی ہوا ہے مارتھا یہ دونوں نیمونیے سے مارے جائیں گے جاؤ اور ایک ایک کمبل ڈال آؤ دونوں پر ارے سنو تم دونوں اگر یہ پاگلپن کا کھیل خط نہیں کرتے تو میں پولیس ٹریشن جا رہی ہوں ریپورٹ لکھوانے سن رہے ہو تم لوگ جاؤ جاؤ اور نئے سال کے خیر مقدم کی تیاریاں کرو کیک بناو میں نئے سال کی شروعات اس کتے کی دم کو سیدھا کر کے کروں گا اور میں بھی نئے سال کی شروعات ایک سر پھرے کے غرور کا تڑ کے میں جو جیتے گا کیک وہی کاتے گا اچھا تو تم نے مان لیا چچا کہ میں جیت سکتا ہوں بس یہی تو تمہارے ہار ہے اب تم ہاں چکے ہو چچا اتنی لمبی داڑی میں میرے چچا تم تو سانتا کلوز لگ رہے ہو بھائی گاڑ وہ سانتا جو میرے لئے جیت کا توفہ لیا ہے آمیاں اگر تم میں اتنا ہی زور ہے تو بینت کے اس ڈندے کو کھینچ کر قصہ ختم کرو اچھا یہ بات ہے تو پھر لو میرا وار ہاں ہاں لگاؤ لگاؤ زور میں بھی تو دیکھوں کہ کتنا دم ہے میرے جھینگر مکڑے میں میرے چچا تمہیں چاہیے تھا کسی ایسی درخت کو چھتے جو تمہارے بطی جی جتنا مضبوط ہوتا عجیب کمزور بیدے مجنو تھا لیکن اس کی کمزوری نے تمہیں بچا لیا خیر چلو اچھا یہ رہا نئے سال کی شروعات سے این پہلے نہ میں جیتا نہ تمہارے ہاں چچا یہ مہندولین پر کون گانہ گا رہا ہے تمہاری بہن مارتھا مارتھا اور یہ کیک کی خوشبو یہ کیک مارتھا کے علاوہ کون بنا سکتا ہے کیک بنانے کا نیا طریقہ اس نے یہ ایجاد کیا ہے کہ کیک کو اپنا گانہ سناتی ہے تو کیک خوشی سے پھول کر کپا ہو جاتا ویسے ویسے چچا دیکھو ایک بات ہے تم مقابلے میں ہار سے بچ گئے ہاں میں تو اسی بات کے خوشی منانا چاہتا ہوں مناؤ مناؤ بالکل مناؤ تمہاری ہار سے فرار کی خوشی میں یہ کیک پورا کا پورا میرا اور برکھردار ترکی ترکی وہ 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 ایک چوتھائی سب کی وہ کیوں نہیں اکیلے کھاؤ گے بھائی تو ناپاگل تو بس میرا ایک ہی چچا ہو سکتا ہے یہ بات تسریم کرتے ہی تم ہار گئے ہار گئے نہیں 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 تم باتوں میں بھی مجھ سے جیت نہیں سکتے دیکھو دیکھو چچا دیکھو میں تم میں نے کہا چوب ارے یہ دیکھو یہ دیکھو میری طرف دیکھو دیکھو یہ کیا ہے کتنا خوبصورت کیک ہے چچی اور یہ کیا ہے یہ روسٹیڈ ترکی ہے ارے بھا بھا کیا خوشبو ہے اور یہ دونوں یہ دونوں چیزیں میں اس بھٹی میں جا رہی کیا نہیں میرے جا رہی جا رہی ہے اگیا پاگڑو بھائی ہو ہا 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 ایک لاسہ بھی تم دونوں نے اگر بولا تو عاقLove اللہ ra اللہ اللہ ڈوکی شاخن عزب ابھی آپ نے صحافی اور نامور افثانہ نگار یوری تولک کی کہانی کا یہ ریڈیای روپ سنا جسے دانیش اقبال نے تلصیب دیا تھا حصہ لینے والے فنکار تھے قیمتی آنند، حرش بالا، ممتہ ملکانی اور کمل کمار ورمہ ہدایت اور پیشکس، سرفراز احمد، معاون شادہ ولی خان موسیقی